ڈراما سیرہ خمار کے آنے والی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ جب فیض کو اب ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے مینیجر کے پاس بھی جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف آپ کے سے دو لاکھ روپے کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے تمام تر مسائل کا حل نکال سکو جس پر وہ جواب دیتا ہے کہ فائز صاحب میرا تو صرف اور صرف تنخواہ پہ ہی گزارا تھا میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے اور اس سے انکار کے بعد فیض اپنے فرحان دوست کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم تم نے ہمیشہ جب بھی مجھ سے مدد مانگی ہے میں حاضر رہا ہوں آج مجھے تمہاری ضرورت ہے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے یہ خالی ہاتھ نہیں روٹاؤ گے لیکن وہ بھی اسے صاف جواب دے دیتا ہے دوسری جانب مدسر جب حریم کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بیوی آ جاتی ہے مدسر اپنی بیوی کو آفیس میں دیکھ کر اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں جس پر وہ زلح ہما اسے جواب دیتی ہے کہ ہاں میں یہاں پر جتنی طری کہ تم اس کی کر رہے ہو آج تک تم نے میری طریف تو نہیں کی اور ویسے بھی مجھ جان گئی ہوں کہ مردوں کو غیر عورت ہی پسند ہوتی ہے اپنی بیوی کے علاوہ